اسلام علیکم کیسے آپ سارے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ اچھا جی یہ صبح صبح ٹائم ہے اور میں بچوں کو ابھی سکول چھوڑ کے واپس آئی ہوں اور میں نے سوچا کہ میں اپنے بریک فاسٹ پناہ لوں اور بریک فاسٹ میں جی میں نے ایک نا ہے اور ساتھ ہی جو ہے نا میں نے دو سلائز جو ہے نا بریڈ کی لے لیے اور میں جو ہے نا اتنا زیادہ ہیوی ناشتہ نہیں کرتی بریک فاسٹ نہیں کرتی لیکن اس دفعہ جو ہے نا مجھے جانا تھا سیٹی میں تو میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا جو ہے نا تھوڑا ہیوی والا تھوڑا ناشتہ کرنوں یہ والا جو بریک فاسٹ ہیں یہ میرے لیے ہیوی ہوتا ہے کیونکہ میں بلکل لائٹ سا بریک فاسٹ کرتی ہوں تو اس کے بعد جی میں نے اس کے ساتھ جو ہے نا پاکستانی چائے بنائی اور پاکستانی چائے جو ہے نا وہ میری بہت زیادہ فیورٹ ہے اور یہ بنانے کے بعد میں نے بریک فاسٹ کیا اور بریک پسٹ کرنے کے بعد جی میں آج جاؤں گی سیٹی میں اور آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتی ہوں اور آپ کو بھی آج میں اپنے سیٹی کی سیار کرواتی ہوں اور میں بتاتی ہوں آپ کو کہ وہاں پہ ایک سمر جو سیلز ہیں وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں یوکے میں اور نہ صرف یوکے میں بلکہ جتنی بھی یورپی کنٹری ہیں وہاں پہ ہر جگہ پہ جو ہے نا سمر سیلز جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں جولائی میں اور ابھی سٹارٹ ہوئی ہوئی ہیں تقریباً 50% آف ہے ہر جگہ پہ سیل ہے پرائی مارک میں بھی لگی ہوئی ہے نیکسٹ میں بھی لگی ہوئی ہے بوٹس میں بھی اور ہر جگہ پہ ازڈا میں بھی لگی ہوئی ہے ہر جگہ پہ 50% آف سمر سیلز یہاں پہ لگ چکی ہیں ہر چیز پہ بچو کے کپڑو سے لے کے جوتو سے لے کے ہر چیز پہ سیلز لگی ہوئی ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں نے جوانا جیسٹ ویلکو کو کور کیا ہے اور میں جیسٹ ویلکو کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہاں پہ کون کون سی چیز ہے اور کس کس چیز پہ سیل لگی ہوئی ہے اچھا جی ابھی میں نے بریف کسٹ کر لیا اور ابھی چلتے ہیں جی سیٹی میں اور آپ سب بھی میرے ساتھ چلیں اور یہ جوانا میں سیٹی جا رہی ہوں اور ہمارے گھر سے تقریباً 15 منٹ کی جوانا ووک ہے اور وہ ووک کرنے کے بعد میں جوانا ٹرین سٹیشن پہنچی سوری ٹرام سٹیشن پہنچی اور وہاں سے میں نے ٹکٹ لیا اور ٹکٹ لینے کے بعد ابھی میں ٹرام میں بیٹھ چکی ہوں اور جب ٹرام میں بیٹھ جاتے ہو تو کیونکہ ٹرام جوانا وہ رکتی رکتی جاتی ہے مطلب 2-3-4 جوانا سٹیشنز آتے ہیں وہاں پہ وہ رکتی رکتی جاتی ہے کچھ اترتے ہیں بندے اور کچھ بیٹھتے ہیں اور دو منٹ لگتے ہیں وہاں پہ ہم پہنچ جاتے ہیں سی ٹی میں اور سی ٹی میں جو ہے نا میں اس دفعہ جو ہے نا مین جو ہوتا ہے نا اس کا کیا کہتے ہیں جو سیٹی سینٹر ہے وہاں پہ میں نہیں اتری تھی میں تھوڑ سی پیچھے اتری تھی کیونکہ مجھے جانا تھا اس دفعہ ویلکو میں اور ویلکو میں میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہاں پہ کیا کیسے لگی ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ جتنے بھی سمجھ کی چیزیں ہر چیز پہ سے لگی ہوئی ہے لیکن یہ جو ہے نا یہ جو آپ کا جیسے گارڈن کا ایریا ہے نا سم پیپل جو ہوتے ہیں ان کے گارڈن کافی بڑے ہوتے اور وہاں پہ جگہ ہوتی ہے تو آپ گارڈن بھی ایچز اور ٹیبل وغیرہ رکھ سکتے اور آم سے مطلب بندہ چائے وغیرہ پیتا ہے اور یا بچے کھیر رہے ہیں تو اندر بندہ بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد جو ہر چیز پہ سے لگی ہوئی تھی گارڈن کی ساری چیزوں پہ سے لگی ہوئی تھی پینٹ پہ سے لگی ہوئی تھی اور جو پھیلو ہوتے ہیں ان پہ بھی اور کیا کہتے ہیں کشنز ہر چیز پہ جو ہے نا یہاں پہ سے لگی ہوئی تھی یہ بالکو ہے اور یہ دیکھیں یہ یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ جوتے یہ وہ والے جوتے جو پاکستان میں بہت زیادہ پینے جاتے تھے اور یہاں پہ بھی یہ والے جوتے مل جاتے اور رپلاسکٹ کے ہوتے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں یہ اگر آپ دو لیتے ہیں تو آپ کو ٹو فا ٹونٹی ٹو کے مل جاتے ہیں اور اگر آپ ایک لیتے ہو تو آپ کو ففتین پون کا ملے گا اور اگر آپ دو لیتے ہو تو ٹونٹی ٹو کے مل جائیں گے اگر یہاں سے آپ کوئی دو بائی کرتے ہو کوئی بھی اینی دو مطلب آپ ڈیفرن ڈیفرن کلر بھی چوز کر سکتے ہو تو میں جو گئی تھی ساتھ تو یہ میں نے سوچا کہ میں کور کر لوں گی اور ساتھ مجھے یہاں سے چاہیے تھا پینٹ کیونکہ میں اپنی روم کو کر رہی ہوں پینٹ سمر ہے اور یہاں پہ ویدر کے بارے میں بھی سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گی کیسا یوکے گا لیکن وہ والی ویڈیو کال آئے گی انشاءاللہ اور یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی یہ ٹیسٹر ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹے 1.50 پی کے آپ مل جاتے پہلے تو یہ پونڈ کے ملتے تھے اب تھوڑی سی پرائس اس کی اوپر ہوگی ہے تو یہ جو اے نا یہ آپ یہاں سے لے کے گھر پہ جا سکتے ہو اور ٹیسٹ کر سکتے ہو کہ آپ کون سا کلر آپ کو جو اے نا چاہیے گھر کے لیے اور جو بھی آپ نے میچ وغیرہ کرنا ہو پسند کرنا ہو یہاں سے آپ لے کے جا سکتے ہو اور پھر اس کے بعد جب آپ کلر فائنل کر چکو تو پھر آپ کو جو بڑی والی کوئی بارٹی یا بڑی والی جو آپ کو پینٹ وغیرہ چاہیے ہو نا تھوڑی زیادہ وہ بھی آپ لے سکتے ہو اچھا یہ کشن سے اور یہاں پہ بھی کافی زیادہ سیل لگی ہوئی تھی ان پہ بھی اور جو شامپو ہوتے ہیں کنڈیشنر ہوتے ہیں ان کو میں نے کور یہاں پہ نہیں کیا کیونکہ ویڈیو نے بہت زیادہ لمبا ہو جانا تھا تو اس طفعہ میں نے سوچا کہ میں چھوٹی سی ویڈیو بناؤں کیونکہ کافی دن ہو گئے میں ویڈیو نہیں بنا سکی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں یکے میں گرمی بہت زیادہ تھی اور تھنڈا پانی بھی بھی کہ میرا جو گلہ ہے نا وہ خراب ہو چکا تھا اور میں بات بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ گلہ خراب تھا تو میں وویس آور کیسے کرتیم اور کافی زیادہ ویڈیوز جو ہیں وہ میں اینے ایڈٹ وغیرہ کر کے رکھی ہوئی ہیں بس وویس آور جو ہے نا وہ کرنا ہے اور میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ میں پوری کوشش کروں گی کہ میری ویڈیو جو ہے نا چولو ویک میں زیادہ نہیں تو تین چار چار ویڈیو تو بندہ اپلوڈ کاری دے نا تو وہ میں انشاءاللہ کروں گی آگے بچوں کو سمرز ہولی ڈیز ہونے والی ہیں اور میں جاؤں گی آگے پیچھے جہاں بھی میں بچوں کو لے کے گئی میں پوری جو ہے نا ویڈیوز وغیرہ بنا کے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اچھا جی یہ ہے ویڈ چک کرنے والا یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی میں نے ہزبن کو بولا تھا یہ مجھے چاہیے تو انہوں نے آن لائن منگوایا تھا میں دیکھ رہی تھی کہ یہ دیکھ رہی تھی کہ یہاں جو ادھر پرائس لکھی ہوئی ہے وہ پرائس اور جو ہزبن لے کے آئے وہ پرائس سیم ہے یا ڈیفرنٹ ہے اور اس کے بعد ساتھ یہ بھی پڑا ہوا تھا یہ والا مجھے بہت زیادہ پسند آ رہا تھا 22 پون کا تھا لیکن میں نے سوچا کہ اب وہ لے آئیں تو نہیں دوں آئی خوب کہ ایت کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ